ہیں ان میں سے ایک عذاب کی شکل کو بیان کرتے ہوئے اہل جہنم کا بستر کیا ہوگا اہل جہنم کیا بچھائیں گے کس پر بیٹھیں گے کس پر لیٹھیں گے تو اہل جہنم کے بستر کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اہل جہنم کی چھتنیاں کیسی ہوں گی یعنی جو سائبان کے لیے جو چھتنیاں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں جنت کے بارے میں کہ اہل جنت کے لیے گاؤ تکیے نہایت ہی نرم گدے اور ریشم کے گدے اور جو ہے صوفہ سیٹ اور ہر طرح سے تخت اور مسہریاں جو ہے لگی ہوں گی اور جہاں اہل جنت بیٹھیں گے اور وہاں باتیں کریں گے جبکہ اہل جہنم جو ہے عذاب میں ہوں گے اہل جہنم کے بستر بھی آگ کے ہوں گے ان کے سر پر جو چھتنیاں ہوں گی وہ بھی آگ کے ہوں گی یعنی نیچے سے بھی آگ اوپر سے بھی آگ اور جسم پر بھی آگ اور دائیں سے بھی آگ اور بائیں سے بھی آگ اس طریقے سے ہر طرح سے انہیں آگ سے عذاب دے جائے گا اللہ تعالی نے اشارت مریا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے ان کے لئے جہنم میں آگ کا بچھونا ہے اور اسی طریقے سے من فوقیم غواش ان کے اوپر بھی آگ کا بچھونا ہے تو جہنم میں بھی آگ کا نیچے بھی آگ کا بچھونا ہے اور اوپر بھی آگ ہے ہر طرف سے آگ اور آگ کا ہی عذاب ہے سورہ عراف آیت نمبر اکتاریس کی یہ آیت مبارکہ ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورة الانقبوت آیت نمبر پچپن میں رشاہ تمہیں یوم یغشاہم العذاب من فوقیم وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ جس دن عذاب ان کے اوپر سے ان کو اڈھاپ لے گا ان کے نیچے سے ان کو اڈھاپ لے گا اور کہے گا فرشتہ کہ جو تم کرتے تھے اس کا مضا چکھ لو تو یہاں اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ اور اس پر ان کو تنس کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیسے وہ دنیا میں تنس کرتے تھے مسلمانوں پر جیسے مزاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا تو ایسے ان کا بھی مزاق اڑا کے کہا جائے گا جو کرتے تھے اس کا مضا چکھ لو تم نے یہی کام ہی کیا ہے کہ تم کو یہ سزائیں ملے یا عذاب ملے اسی طریقے سے اللہ ربز نے فرمائے لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ذُولَلُ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ذُولَلِ ذَٰلِقَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ سورہ زمر آیت نمبر سولہ میں اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ذُولَلُ ان کے لئے اوپر سے بھی آگ کا سایہ ہوگا وَمِن تَحْتِهِمْ ذُولَلُ اور ان کے لئے نیچے سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ اوپر جو آگ کی چھتری ہوگی جو سایہ ہوگا وہ بھی آگ آپ سوچیں ایک آگ کی شدت میں ایک پریشانی میں آدمی چاہتا ہے کوئی سایہ مل جائے جہاں وہ آرام کر لے جب وہ ساہے میں جائیں گے تو وہ بھی آگ کا سایہ ہوگا آگ کی بارش ہو رہی ہوگی نعوذ باللہ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سے بھی آگ اور ان کے نیچے سے بھی آگ ذَلِكَ يُخَوْفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً اسی چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے خوف دلاتا ہے کہ جہنم سے دیرو جہنم سے دور بھاگو اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں تم دیرو تم جہنم سے بچو ایسے کام کرو جسے جہنم سے عذاب سے بچ جاؤ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لئے کہتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اِنَّ اَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِينَ نَارًا اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا سورہ کحاف آیت نمبر 31 ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو گھر چکی ہیں تو ظالموں کے لئے کافروں کے لئے جہنمیوں کے لئے مشیقوں کے لئے ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کسی طریقے سے انہیں سکون نہیں ہے